آگے بڑھیں گے باب کرتائیں کہ لاہور شہر میں بھی پیٹرولیم مسنوات کی قلت نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے سیکری جنرل پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے کہ لاہور میں چالیس فیصد کے قریب پیٹرول پمپس جو ہیں وہاں پر سپلائی آ رہی ہے لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مسنوات کی مانگ تیس لاکھ لیٹر ہے اس وقت چودہ لاکھ لیٹر پیٹرولیم مسنوات کی سپلائی پہنچ رہی ہے بات کریں گے مائن نمائندے شہزاد خان عبدالی سے شہزاد کہیے گا جب بھی پیٹرول مہنگا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پیٹرول پمپس کو بند کر دیا جاتا ہے اور جو پہلے سکتہ خریدا گیا پیٹرول ہوتا ہے اس کو مہنگا بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کیا کہنا ہے اس حوالے سے پیٹرولیم ڈیلرز کا اور دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب بلکل آئی ایپ ایف کی جانب سے جو نئی کنڈیشنز آئیت کی جا رہی ہیں اس پہ یہ بھی شامل ہے کہ ممکنہ طور پر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے تو اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے جو مختلف پیٹرول پمپ ہیں انہوں نے پیٹرول کے جو سٹاک ہیں وہ روکنے شروع کر دی ہیں اس وقت شہر لاہور کے اگر بات کی جائے تو شہر لاہور میں کی جو روزانہ مانگ ہے وہ تیس لاکھ لیٹر کے قریب ہے چونکہ ایک سپلائی کے اندر بڑا گیپ آ رہا ہے یعنی تقریباً ساڑھ فیصد کے قریب قلت دیکھی جا رہی ہے اس کے وقت سے شہر کے مختلف علاقوں میں پیٹرولی مسنوات کی قلت نے اب سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اس وقت ہم زوم پیٹرول پمپ لیٹن روڈ پر موجود ہیں یہاں پہ بھی پیٹرولی مسنوات کی قلت جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہ اس بوران سے زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں شادرہ کے علاقے میں ہیس کول یاکوب پیٹرولیم اور ایک اور پیٹرول پمپ جو شادرہ موڑ کے اطراف ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ڈرائے ہو چکی ہیں اس کے علاوہ واگا بورٹر کی طرف جو جی ٹی روڈ جاتا ہے وہاں پہ بھی پیٹرولی مسنوات کی قلت کی اطلاع ہے اعلیت کا کہا جا رہا ہے مگر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر کیونکہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی تو شاید یہ پیٹرول جو ہے اس کو زخیرہ کیا گیا ہے اور شاید حکومت کے پاس اس کا حل صرف یہی ہوگا کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی شہزاد آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا جبکہ گجرہ والا میں پیٹرول اور ڈیزل کا بہران شدت اختیار کرنے لگا ہے بیشتر پیٹرول پمپ دوسرے روز بھی بند ہیں پیٹرول پمپ پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں پیٹرول اور ڈیزل نہ ملنے سے شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات درپیش ہیں بات کریں گے میں نمائندے زاہد اقبال رانا سے جی زاہد بتائے گا اور اس کے گرد و نوام میں پا میں پیٹرول اور ڈیزل کا جو بہران ہے وہ چھدت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے آئے دوسرے روز بھی شہر کے جو بیشتر پیٹرول پمپ ہیں وہ بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو پیٹرول اور ڈیزل کے حصول میں خاصی پریشانی کا سامنا ہے تو چند ایک ایسے پیٹرول پمپ ہیں جہاں پر پیٹرول اور ڈیزل تو دستیاب ہے لیکن وہاں پر گاریوں کی لمبی لمبی کتاروں کی وجہ سے جو شہریوں وہ خاصے پریشان ہیں جب شہری اپنی باری پر پیٹرول اور ڈیزل کے حصول کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی مقصود مقدار میں جو پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ شہریوں کو فرام کیا جا رہا ہے پیٹرولیم اسوسییشن کی جنب سے کہنا ہے کہ ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ سپلائی نہ ہونے کے وجہ سے شہریوں کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوسری جنب گجرامالا کے ذل انتظامیہ کی جنب سے بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر بار کے تمام پیٹرول پمپ سے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو سپلائی ہے اور جو اس کی سیل ہے وہ جاری ہے لیکن ایسا ہوتا کسی بھی جگہ دکھائی نہیں دے رہا تو شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد پٹرول اور ڈیزل کی شارٹج کے خاتمے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جائیں تاکہ مہنگائی کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ جو رلیو ہے وہ عام شہریوں کو مل سکے تو پٹرول اور ڈیزل کی شارٹر کی وجہ سے جہاں پر شہری پریشان ہے تو وہاں پر جو ٹرانسپورٹر اور جو مسافر ہیں وہ بھی خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور ایک بار پھر سے جو ہے وہ قرائوں کے قیمتوں میں اضافے کا جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا جائے جیسی پٹرول مہنگا ہوگا ساری قلت ختم ہو جائے گی زائد اقبال بنانا آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا